علی بی اگلا سوالے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو بیالیس میں اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهِ کے الفاظ سے بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے عمال کرنے کے بعد معلوم چلتا ہے کہ کون ایمان والا ہے اور کون منافق جبکہ دوسری طرف یہ عقیدہ رکھنا تو اللہ کی توہین ہے کیونکہ ہم مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مَا قَانَ وَمَا يَكُونَ کا علم ہے پلیس اُلجن دور فرما دے دیکھیں یہ تو عجمعی عقید ہے مَا قَانَ وَمَا يَكُونَ کا مطلب پتا ہے آپ کو مَا قَانَ وَمَا يَكُونَ جو کچھ تھا جو کچھ ہونے والا ہے اس کا علم اللہ کو پہلے ہی ہے اور اللہ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر درجنوں آیات قرآن کی گواں ہیں اور سیکڑوں احادیث بخاری مسلم کی گواں ہیں بلکہ بخاری مسلم میں اگر آپ کتاب القدر چپٹر پڑھ لیں نا تقدیر والا اور وہ تقدیر والا چپٹر آپ کو مشکات میں کمبائنڈ فارم میں پہلی جلد کے اندر کتاب الایمان کے اندر ہی آپ کو تقدیر والا چپٹر مل جائے گا تو آپ کو کئی ایک باتیں اور یہ مسلمانوں کا ایک اجمعی عقید ہے اس کے دلائل مجھے لوگوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے باقی یہ جو آیت ہے بہت کرٹیکل آیت ہے اس طرح کی اور آیات بھی قرآن حکیم میں ہے جس کے ساتھ لوگ مسچیف کرتے ہیں بظاہر ان الفاظ کے ساتھ یعنی مطلب وہ ہی نکلتا ہے جو وہ نکال رہے ہیں لہذا یہ بات یاد رکھیں اصولی طور پر قرآن کے حوالے سے کہ قرآن حکیم کو آپ نے ٹوٹیلٹی میں لینا ہے پیک اینڈ چوز نہیں کرنا قرآن کا ایک بیانی ہے نا ایک ڈاکٹرین ہے نا کچھ چیزیں اس نے کسی اور جگہ پہ قرآن کی کسی صورت میں بیان کی ہوئی ہیں کوئی چیزیں کسی اور جگہ پہ بعض اوقات قرآن حکیم میں جو آیات آتی ہیں ان کا کانٹیکسٹ انہی آیات کے ساتھ نہیں ہوتا کہیں اور ہوتا ہے بڑی رانکون بات ہے دنیا میں بھی ہو جاتا ہے مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ ڈاکھانے میں بل صبح و نو سے پانچ بڑے تک جمع ہوتے ہیں یہ پرفیکٹ جمل ہے لیکن آپ سنڈے والے دن پہنچ جائیں ڈاکھانے اور آگے ڈاکھانا بند ہو تو آپ کے علی بھئی نے جھوڑ ہو لیا نہیں میں کہوں گا یہ تو انڈرسٹوڈ تھا کہ اتوار کی چھٹی ہوتی ہے وہ کہے جی آپ نے بتایا تو نہیں تھا تو میں کیا کہوں گا کہ یار بتانا ضروری تھا یہ تو انڈرسٹوڈ ہے وہ کہنے جی آپ کونٹیکس کیوں نہیں بیان کیا میں کہوں کونٹیکس کی ضرورت نہیں تھی کونٹیکس آل لیڈی تمہیں پتا ہے کہ ادر دن سنڈے کی بات ہو رہی ہے اور اگر آپ اسلام آباد میں ہوں گے اور آپ کسی ایسے بینک میں جانے جو ہیڈ آفیس ہے تو پھر سیٹڈے بھی آپ ہوگا تو آپ کہیں جی سیٹڈے سنڈے نہیں آپ نے بتایا تو چیزیں بعض وقت ساتھ ہی کونٹیکس بیان کیا جاتا ہے بعض وقت الگ سے اچھا یہ جو آپ نے آیت پڑھی وہ کون سی تھی سورہ العمران کی آیت نمبر ایک سو بیالیس ایک سو بیالیس آپ یہ بھی دیکھیں یہ کرٹیکل چیز ہے سورہ العمران آیت نمبر ایک سو بیالیس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے اور وہ کہتے ہیں جی قرآن حقیم میں جو غیر مسلم تو اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں قرآن میں تو آپ نے خود اللہ کی توہین وہی بھی ہے تو ہم نے کہا توہین کرنی ہے اللہ کے علم کی توہین تو نعوذ باللہ خود قرآن میں وہی بھی ہے نعوذ باللہ من تالک تو وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں اسی طریقے سے داخل کر دیے جاؤگے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک نہیں جانا کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والا ہے وَيَعْلَمَ السَّابِرِينَ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ جانا ہے کہ کون صبر کرنے والا ہے لفظی ترجمہ تو یہ یہ جانا یہ جانا اگر آپ یہ لیں گے کہ اللہ نے ابھی نہیں جانا یعنی اللہ کو ابھی تک پتہ نہیں چلا جب تک کچھ کام ڈالنا لو تم ایمان کی روش اختیار نہ کر لو یا منافقت کی اور ایک مانا اس کا اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تو علم میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایکسپوز ابھی تک نہیں کیا اسی لئے آلہ حضرت کا ترجمہ بہت بیسٹ ہے اور وہاں وہ دیومنیوں اور اہلِ دیسوں کو رگڑا لگاتے ہیں اہلِ دیسوں اور دیومنیوں نے اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے قرآن کا لفظی ترجمہ کرنا ظلم ہے قرآن کا با محاورہ ترجمہ ہونا چاہئے کیوں؟ ترجمہ عربی زبان کا عربی میں نہیں آپ کر رہے ہیں اردو میں کر رہے ہیں عربی میں زلیل کہتے ہیں کمزور کو اردو میں زلیل کہتے ہیں کمینے بندے کو تو آپ کیا کریں گے آپ؟ فاز جائیں گے عربی میں مکر کا لفظ یعنی نیٹوریس کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور دوسرے معنوں میں اور اردو میں تو ہوتا ہی نیٹوریس ہے تو آلہ حضرت نے واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ کیا اللہ سب سے بڑھ کر خوبیہ تدبیر فرمانے والا ہے یہاں پہ بھی آلہ حضرت نے جو ترجمہ کیا نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ابھی تک نہیں جانچا جانا نہیں جانچا لفظی ترجمہ جانا ہی بنتا ہے لیکن آلہ حضرت نے ترجمہ کیا با محاورہ قرآن کے کانٹیکسٹ کا خیال رکھتے ہوئے بالکل صحیح ترجمہ کیا اب کانٹیکسٹ یہاں پر تو ساتھ تھوڑا سا اشارتاں ہے لیکن اصل میں ایک بڑی مشہور صورت ہے صورت الانقبوت اس کا سٹرارٹ ہی بڑا جاندار ہے وہاں پہ آپ کو ان چیزوں کا اس لیے میں نے کہا نا قرآن کی ڈاکٹرن آپ کو کلیر ہونی چاہیے جب تک پورا بیانیاں کلیر نہیں ہوگا نا آپ پھر قرآن کو سمجھیں کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس بات پہ چھوڑ دیں گے کہ وہ کہیں گے بس ہم ایمان لے آئے یعنی جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی حمد سے ہیں اب ہم نے آگے کچھ نہیں کرنا اس پہ چھوڑ دیں جائیں اور اللہ انہیں عزمائے گا نہیں یہ آپ جانچنے کا ذکر آ گیا یہ فتنہ جو میں اکثر کہتا ہوں نا فتنہ عربی والا یہ فتنہ عربی والا ہے پنجابی والا نہیں ابھی تو تمہیں عزمائے نہیں گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْهِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ پھر بشارت ملنی ہے سبر والوں کو تو اللہ کہتا ہے کہ ایمان لانے پر چھوڑ دیا جائے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور بے شک ضرور بل ضرور ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی عزمائے تھا فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ الصَّدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ پس اللہ نے جان لیا کہ ان میں سے کون اپنی باتوں میں سچے تھے اور کون اپنی باتوں میں جھوٹے تھے اب یہاں پہ بھی جاننے کا مطلب ہوگا جان چلیا فطرے میں مبتلا کیا تو جان چلیا سر سورہ الحدید کی آیت نمبر 21 اور 22 تو میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے تو کس لیول تک بات کیا اور ویم نکالا ہے سورہ الحدید کے اندر پارہ نمبر 27 کے انڈ پہ آتی ہے نا سورہ مَا عصابہ مِن مصیبتٍ فِي الْأَرْضِ کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں آئے یعنی زلزلہ یا طوفان یا کوئی وبائی مرض وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ یا تمہاری جان پہ بھی کوئی مصیبت آئے بلڈ کینسر یعنی انڈویجویل مصیبت ہو یا اوورال مصیبت إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنَّبْرَآهَا اس سے پہلے کہ ہم تم میں وہ مصیبت بھیجیں ہم نے پہلی لوئے محفوظ میں لکھ لیا ہے کہ فلان ڈیٹ کو فلان سن میں فلان علاقے پہ یافت آئے گی لو جی إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير بے شک اللہ پہ یہ بہت آسان ہے تمہارے لئے مشکل ہے کہ کیسے ہوگا پہلے ہی سورة النام میں تو یہاں تک آیا کہ خشکیوں میں اور تریوں میں کوئی دانا نہیں پھوٹتا زمین سے مگر اللہ کے علم سے درخت کا کوئی پتہ نہیں گرتا مگر اللہ کے علم سے اور سال دکھا ہے کہ اللہ نے یہ پہلے لوئے محفوظ پہ لکھ لیا یہ ہوگا یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پبند کیا کہ ایسا ہو اللہ تعالی نے اپنے علم سے پہلے ہی جانچ لیا ہے کہ ایسا ہی ہوگا باقی یہ ہے کہ اللہ کو اگر پتا تھا کہ یہی کچھ ہونا ہے تو اللہ نے ہمیں اس مسئیبت میں ڈالا کیوں اگرچہ اس ازمائش میں ڈلنے کے بعد ہم اپنی مرضی سے ہی الٹے اور سیدھے کام کر رہے ہیں یہ تو پھر مان جاتے ہیں کہتے ہیں ہاں کار رہے تو ہم خود ہی ہیں لیکن اللہ نے ہمیں کیوں اس مسئیبت میں ڈالا تو اس کا پھر اللہ نے بہن کر دیا کہ یہ سوال نہیں ہے آپ نے کرنا مجھے نہیں کوئی پوچھ سکتا میں نے کیوں ایسا کیا اب تم نے جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ نے پوچھ رہے ہیں یہ تو کوسٹنی بہن ہے باقی یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنے کرتوت اپنی اللہ نے علم سے جان لیا کہ ایسا کرے گا نہ کہ ہمیں اپنے علم کا پباند کیا لہٰذا اچھا اللہ نے ہمارے بارے میں جو کچھ ڈسین کیا کہ ہمارے علم میں ہے تو اس کا رونا کیوں بیٹھ کے روئیں اور یہ اللہ نے پہلے لکھتا ہے کیے لکھے ہیں کیے پتا ہے تمہیں کیے لکھے ہیں جو چیز آپ کو پتہ ہی نہیں اس کا رونا کیوں رو رہے ہیں آپ بیسٹ پرفارم کریں آپ کو اگر سمندر میں کوئی دھکا دے تو آپ آتما ہماریں گے یا آپ کہیں گے میری قسمت میں ڈوبنا لکھا ہوا ہے ابھی آتما ہماریں کنارے پہ آئیں گے پھر بعد میں پوچھیں کس نے دھکا دیا ہے تو اللہ نے جو ہمیں زمین پہ دھکا دے کے بھیج دیا ہے وہ اللہ سے جنت میں جا کے پوچھیں گے اچھا آلہ حضرت کے جو خلیفہ ہے نا مفتی حمجد علی انہوں نے بارش شریعت کے شروع میں لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ اللہ تعالی نے اس بسلے میں گو ڈالا تو وہ کہتے ہیں انشاءاللہ جنت میں جانے ہیں پھر جا کے پوچھ لیں گے ابھی تو جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ کرو یہ بالکل صحیح ہے اگر کوئی شخص آپ کو اس دروازے سے آگے کہے کہ سر ادھر آگ لگ چکی بھی ہے اور وہ بندہ بھی سچا ہو اس کا کریکٹر بھی مانا ہوا ہو آپ اس دروازے سے باہر نکل جانے ہیں یہاں پہ خطر ہے آپ تحقیق کرنے جائیں گے اور وہ ساتھ یہ کہ تیس سیکنڈ میں یہاں پہنچنے والی ہے تو آپ اس وقت یہ تحقیق کریں گے جا کے کہ آپ پہنچنے والی ہے کہ نہیں اس وقت تک تو آپ انشاءاللہ مرتبہ شہادت پہ چل جائیں گے آپ کہیں گے ابھی تو میں یہاں سے نکلوں بعد میں دیکھوں گا تو سر وقت کا پیغمبر بھی یہی کام کرتا ہے اس کا کریکٹر منوایا جاتا ہے کہ وہ صادق اور امین ہے اور وہ پھر آپ کو کہتا ہے کہ سر مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تحقیق بعد میں مان جا کے دیکھنا ابھی اس بات کو اس لئے نبیل اسلام فرمائے تھا اگر میں بخاری میں آتا ہے اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی فوج تم پر حملہ آور ہونے ان کا بلکت ان کا پھر میں ہی تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے تو مان نے ذنکار کر دیا سر توحید ایسی کڑوی چیز ہے نہ ماننے والوں کے لئے جو مان لے تو اس سے میٹھی چیز ہی کوئی نہیں یہ اتنی میٹھی ہے کہ انسان جان دے دیتا ہے اس کے لئے اس کی مٹھاس سے روگردانی نہیں کر سکتا اور کڑوی اتنی ہے نہ ماننے والے کے لئے کہ وہ شخص جو چالیس سال تک کسی کی آنکھوں کا تارہ ہو اور وہ اس معاشرے کا سب سے بہترین آدمی ہو وہ صرف ایک لا الہ الا اللہ بول دے تو اس کے جانی دشمن بن جاتے ہیں یہاں بھی لوگ کہتے ہیں جناب میٹھی میٹھی باتیں کریں لوگ ساتھ دیں گے سر میٹھی میٹھی باتوں میں اگر لوگ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں تو یہ پھر محمد الرسول اللہ کی دعوت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت نوح علیہ السلام کے اجتماع میں سولہ لاکھ بندے کٹھے نہیں ہوتے تھے اگر آپ کے اجتماع میں کٹھے ہو رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ نوح علیہ السلام علیہ دعوت نہیں ہے یہ ہمم نا وہ میرے پارے میں کہتے ہیں اس کو تو مسجل میں مام بھی نہ رکھے سر بلکل نہ رکھے سر رسول اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشیف لے آئے اور جس رسول کا آپ کو تعرف کروایا گیا ہے وہ تو جو جو غالٹیز آپ کو بتائے گی ہیں وہ تو سب چیزوں سے انکار کریں گے وہ تو پہلے آکے مزار توڑوائیں گے تو آپ نے تو ان کو بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر اللہ کی غیبی مدد حاصل نہ ہو تو آپ نے ان کے ساتھ بھی وہی کرنا ہے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا تھا یہودیوں نے اور اللہ نے ان کو جان بچا کے زندہ اوپر اٹھایا سر یہ بات ہی بہت کڑوی ہے تو یہ کنٹیکسٹ کے حوالے سے میں نے چیز کلیر کی کہ بعض اوقات کنٹیکسٹ میں ایک جگہ کنٹیکسٹ نہیں ہوتا اچھا اسی طریقے دیکھیں آج آیات بھی آئی تھی نا وہ قرآن میں ہے ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے اکثر لوگوں نے کہا پریزگاروں کے لیے اچھا پھر جو غیر پریزگار ہیں ان کے لیے کوئی ادایت نہیں قرآن میں نہیں دوسری جگہ ہے شہر رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن ہدل ناس پوری انسانیت کے لیے ادایت ہے اور ہدل المتقین کا مطلب پریزگار نہیں ہے بلکہ ہر وہ انسان جو ڈر جائے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کس نے پیدا کیا ہے وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے لیے ادایت ہے اچھا پھر وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا یدل بھی کسیر و یہدی بھی کسیرہ قرآن کئی لوگوں کو گمراہ کر دے گا اور کئی کو ہدایت دے دے گا ناؤذ باللہ کوئی کہہ سکتا ہے یہ کتابِ گمراہی ہے قرآن تو کہتا ہے ہدل ناس پوری انسانیت کے لیے و بینات من الہدا ہدایت کے روشن دلائل ہیں والفرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے لہذا یدل بھی کثیر و یہدی بھی کثیرہ جو سورہ بکرا کی آیت ہے یہ آپ نے غلط اس کا مطلب لیا ہے اس کو آپ آیت کو پورا پڑھیں وہ سناٹ اس سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیاء محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی تو جن لوگوں کے دل میں یعنی کجروی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ٹیڑ پن ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ نے اس مثال سے کیا نکالنا ہے تو اس پہ اللہ نے ان کو الزامی جواب کے طور پر کہا ہے یہ مثال سے یہ نکالنا ہے کہ تم اس کا انکار کرو گمراہ ہو جاؤ اور اہل ایمان اقرار کرے ہو مطلب یہ ان کو گمراہ کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ تم انکار کر کے گمراہ ہوگے تم بھی مان لو تو تم بھی ابو بکر عمر عثمان علی بن جاؤ گے رضی اللہ عنہ مجمعین سر دیکھ لے نا حضرت عمر کا دور خلافت تھا نا تو پھر ابو سبیان باہر بیٹھا ہوتا تھا اس کا وہ اپنا وہ کرو فر تھا کہ میں مکہ کا سردار ہوں مجھے کیوں نہیں معاجرین کو غریبوں کو پہلے بینے حضرت عمر کہتے تھے کہ تم اس وقت سرداری انجوائے کر چکے ہو نا اس وقت یہ لوگ تمہاری ماریں کھاتے تھے نا سینئر مسلمان تو آج ان کا پہلا نمبر ہے تم آخر میں ہے تو آخر نمبر پہ ہی تم سے ڈیلنگ ہوگی سر یہ فرق تو پھر رہتا ہے تو قرآن گمراہ نہیں کرتا بلکہ اس آیت کو آؤٹ آف کنٹیکس سمجھا اسی طریقے سے وہ جو کہتے ہیں نا اللہ نے جانا وہ جانچنے کے معنوں میں تو اس طریقے سے بعض وقت جملے بول دیے جاتے ہیں قرآن میں بھی اس طرح کہ میں نے آپ کو کئی مثالیں دیں ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک اور مثال ہے سورہ الجمعہ میں آیا کہ یہود کے علماء کی مثال ہے ان گدوں کیسی جن پہ کتابیں لا دی ہوئی ہیں تو اللہ فرما ہے کہ کسی نہیں بری مثال ہے علماء یعود کی اچھا یہ جو قرآن و سنن سے بھاگنے والے لوگ ہیں ان کی باچے کھل اٹھتے ہیں جب ہم کہتے ہیں ہم علمی کتابی ہیں وہ کہتے ہیں جی کھوتا تھے کتابہ لا دی ہوئی فرق نہیں پیدا اوہ یعنی مجھے گھڑا کہہ رہے ہوتے ہیں سر مجھے بتائیں گدے وہ ہیں کہ جن کی شکیسوں میں کتابیں پڑھی تھی تو پڑھی رہی انہوں نے پڑھی کوئی نہیں یا وہ گدے ہیں کہ جو کتابیں پڑھتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یار آپ نے ہمیں جو گدہ بنایا تھا ہمیں مامو بنایا تھا ہمیں علو بنایا تھا اللہ نے ہمیں دائے دے دی کتاب کی برکت سے تو یہ ان کو اللہ ٹانٹ کر رہا ہے اوہ علماء یعود کو اللہ کہہ رہا تھا ان کی مثال گدوں کیسی ہے جیسا کہ گدہ کتاب پڑھ نہیں سکتا تو اس پہ لدی بھی ضرور ہوتی ہے پڑھیں استفادہ نہیں کرتے تو علماء یعود کو اللہ نے کہا یہ گدے ہیں ان کی کتابوں میں نبی الاسلام کی پروفیسیز موجود تھی ان کو تو چاہیے تھا پہلے ایمان لاتے کہ تورات اور انجیل میں نبی کا ذکر موجود ہے تو یہ کتابیں بس گدے کی مانند ان کے اوپر لدی رہ گئی ان کتابوں کو نہیں پڑھا لہٰذا جن مولویوں کے شوکیسوں میں کتابیں پڑھیں بھی یہ نا اصل میں وہ گدے ہیں اور جو اس کو پڑھ پڑھ گئے لوگوں کو صحیح باعتا رہے ہیں وہ گدے نہیں ہیں کوئی گدہ استفادہ نہیں کر سکتا تو کتاب سے استفادہ نہ کرنے والے کو اللہ نے گدہ کہا ہے اور جو کتاب سے استفادہ کرتا ہے تو اس کو تو اللہ نے کہا اِنَّمَا يَكْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اہلِ علم کو اللہ کی خشیت ہے ان کے لئے تو یہ نہیں اسی آیت کو ٹرانسلیٹ کیا ہے کہ بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا اور اب اس کو بھی کوئی آؤٹ آف کنٹیکشنل لے کے اس کا مطلب ہے آپ کہتے ہیں کہ جو ہمارے بابے تھے وہ کسی اور خدا کو مانتے تھے وہ نہیں اس کا لفظی ترجمہ نہیں لینا آپ نے لفظی ترجمہ یہی بنتا ہے جیسے وہ یا علم اللہ کا لیکن آپ سمجھ رہے ہیں میں کس ٹون میں بات کر رہا ہوں کہ کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بابے تھے گمراہ تھے جتنے بھی تھے ہم مسلمان سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں بابوں نے جس خدا کی کوالٹیز اور اس خدا کا دین آپ تک پچھا ہے وہ نہیں ہیں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو آپ ہمیں کوئی بلیم نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہے وہ ان کا خدا ہی کو چینج کر رہے ہیں نعوذ باللہ لیکن جملے میں تو ایسا نہیں ہے جملے میں تو ایک کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور لہذا جملے نہ پکڑا کریں اس طرح ایک ہمارے بائینے نے ایک کتاب جملہ پکڑا وہ میرے پنفلن ہے رسول اللہ کی آخری وسیعت ہے اس پر لکھا ہے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد امت کو وحی کے حوالے کیا کتاب السنت کے کسی بزرگ کے حوالے نہیں کیا اس جملے میں کوئی خرابی ہے وہ کہتے ہیں آپ نے لکھا ہے وفات کے بعد آپ لکھیں وفات سے پہلے کیونکہ وفات کے بعد تو وہ کیسے والے کر کے گئے ہیں قبر سے باہر نکلے تھے پندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یار وفات کے بعد یہ ہے کہ وہ یہ یعنی آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں وسیعت کی تھی کہ میری وفات کے بعد یہ کرنا انڈر سوٹ ہے وہ الفاظ کو پکڑ رہے ہیں الفاظ کو سر پکڑیں تو پھر قرآن میں بھی دیکھیں پکڑنے والوں نے پکڑے ہیں مجھے جواب دینا پڑ رہا ہے ڈاکٹرن کلیر ہونی چاہیے کانٹیکس کلیر ہونا چاہیے وہ بات کہہ کر رہا ہے ورنہ تو مسئیبت کھڑی ہو جائے گی اس قسم کے کی اطرز اچھا اگلے دن کوئی ایک موقع تو میں نے دعا کی اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تُر سے کیا ہمیں عطا فرما دے اور جن جن چیزوں کے سر سے تیری پناہ عطا فرمائی تُو نے ان کو عطا کی ہمیں عطا فرما دے تو ایک بندے نے کہا جی یہ تو اس نے تو شر مانگ لیے سارا اس کو کہنا چاہیے تھا کہ ان چیزوں کے شر سے ہمیں پناہ عطا فرما دے خالی عطا فرما دے کیوں کہا ہے سر میں جب یہ دعا مانگ رہا تھا میں بھی اور جس سے میں مانگ رہا تھا اس کو بھی پتا تھا کہ یہ عطا فرما سے مراد پناہ ہے نہ کہ وہ شر ہے جو میں مانگ رہا ہوں کیونکہ کونٹیکس پورا ہو چکے ہیں کہ جن جن بھلائیوں کا سوال کیا وہ بھلائی عطا فرما دے اور جن جن چیزوں کے شر سے تیری پناہ طلب کی ہمیں بھی عطا فرما دے اس نے کہا آپ نے یہ جو کہنا ہمیں بھی عطا فرما دے یہاں کہنا چاہیے تھا ہمیں بھی پناہ عطا فرما دے کیونکہ آپ نے شر مانگ لیا ہے تو سر یہ آپ اپنے دماغ کے شر کا علاج خود ہی کروائیں پیشلے دنوں نے ایک میرے کلیپ ریکارڈ ہوا نا اس میں میں نے بات شروع کی کہ ایک مسلمان کو آپ ایک عرب رپیہ بھی دینا نبیل اسلام کو کبھی گالی نہیں نکال لی حدیث روایت کرنے میں سب کے سب عدول ہیں ان کی عدالت قائم ہے اگرچہ ان سے کئی کی جرائم بھی ہوئے خصوصاً حضرت معاویہ کے والے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے پیش کیا نا سن نبی دعود میں فور ون ٹو نائن نمبر حدیث ہے سن نبی دعود میں ابن سرین حضرت معاویہ سے حدیث بیان کر رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں معاویہ حدیث کے معاملے میں ان پر کوئی تعمت دی تھی کہ وہ جھوٹ بولے یعنی ان سے سیاسی اختلاف اور ان کو دنیاوی زندگی میں کمزوریاں کریکٹر میں الگ بات لیکن حدیث وہ صحیح بیان کرتے تھے تو میں نے بتایا کہ یہ دیکھ لیں پھر یہ مہدسین فرق کرتے تھے باقی صحابہ میں ان میں تو میں نے پھر عزت معاویہ کا دفاع کیا کہ ان کی حدیثیں قبول کی جائیں گی وہ ہے ہی گنتی کی چاند حدیثیں عزت معاویہ نے کوئی ایسی حدیث بیان نہیں کی جو باقیوں نے نہ کیو وہ حدیثیں اگر آپ ان سے لینا چھوڑ بھی دیں تو باقی صاحبہ نے بیان کیوئی ہیں تو میں نے اس میں بیان کیا تھا کہ یہ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ایک چیز کا گناہ ہونا ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا تھا کہ میرے پر جھوٹ نہیں ماننا کیونکہ بحاری مسلم میں حدیث ہے مسلم کی پہلی حدیث مولا علی سے ہی ہے اور بحاری میں بھی ہے اور صرف مولا علی سے نہیں ہے جعب بن عبداللہ سے عبداللہ بن عباس سے ابو حریرہ سے انہس بن مالک سے مغیر بن شعبہ سے رضی اللہ عنہ مجمعین کہ جس نے میری طرف جھوٹی حدیث بیان کی وہ اپنا مقام دوزق میں دیکھ لے تو یہ نبی علیہ السلام نے اس چیز کا گناہ ہونا ایسا کوٹ کوٹ کے ان کے اندر بھرا تھا کہ ان سے بڑے جرم ہوئے لیکن یہ کام انہوں نے نہیں کیا کیونکہ انہوں نے کہا اگر ہم نے رسول اللہ سے ٹکر لے لی تو ہماری شفات کون کرے گا اس لیے روایت حدیث میں آپ کو کوئی حدیث ایسی نہیں ملے گی جو گھڑی ہو کسی صحابی نے جتنی حدیثیں ملتی ہیں ورنہ جس طرح دشمنیاں بعد میں آ گئی تھی تو کوئی حدیث گھڑ لیتے بعد کے لوگوں نے آلی عمیہ کو اوپر کرنے کے لیے روایتیں گھڑی ہیں صحابی کسی نے نہیں کھڑی اس لیے حدیثوں میں چیک کیا جاتا ہے اوپر صحابی ہے قبول سر یہ جو بسر ابن عبی ارتا ہے اس کے بارے میں تو ابن عجر اسکلانی لکھتے ہیں کہ سوائے اس کے کہ اس نے حضور کو دے کے کلمہ پڑھا ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی خیر نہیں ہم نے دیکھا پوری زندگی میں اسی کو حضرت معاویہ نے مسلط کیا تھا حضرت علی کے علاقے چھننے کے لیے آپ ذرا تاریخ ابن کسیر تاریخ تبری پڑھ کے دیکھیں علی نام کے بچے بھی اس نے قتل کی ہیں نیزوں پہ اچھا لیں اس قدر دشمنی میں یہ آگے چلا گیا تھا یعنی اس کو ہمارے مہدسین اسماع و رجال کی کتابوں میں یعنی رضی اللہ عنہ بھی نہیں لکھا ہوا تھا اور ابن عجر نے تو جو کچھ لکھا ہے نا التعذیب التعذیب میں اور سیر آلام النبلہ میں امام زابی نواب پڑھیں تو آپ کے کانوں سے دعا نکلے حضرت معاویہ کو تو پھر بھی وہ تھوڑا بہت کہیں نا کہیں دفاع کرتے ہیں اس کا تو کہتے ہیں کوئی پلش ہے ہی نہیں ہم کیا دفاع کریں لیکن مسند آمد کی ایک بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے جو اسی نے روایت کی ہوئی ہے دعا ہے یعنی یہ کوئی دینی یا حکم نہیں ایک دعا ہے اللہم احسن آقیبتنا فی الامور کلیہ وَعَجِرْنَا مِنْ خِذِي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةَ جو میں نے کئی بار آپ کو دعا بتائیے اب یہ دعا دیکھیں دعا وہ یہ مانگتے رہے اور کام کیا کرتے رہے تو خالی دعا مانگنے سے تو برے کاموں کا انجام تو اچھا نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ اللہ کام کا انجام بہتر کر دے اور ہمیں دنیے کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے حالی دعا مانگنے سے تو انہیں کرتود بھی ایسے ہونے چاہیے بل میں نے ایک زمین بات کی میں تو رضی اللہ نو ہی کہوں گا ہم تو بار بار کہتے ہیں ہمیں تو نبی کا مو مارتا ہے جس نے بھی حضور کو دے کے کلمہ پڑھا چاہا وہ واشی تھا یا علی امیہ تھی ہم رضی اللہ نو کہتے ہیں دعا یہ کلمات ان کے لئے کہتے ہیں اللہ جانے ان کا معاملہ جانے لیکن غلطی غلطی اپنی جگہ موجود ہے تو میں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح کا ایک گناہ ہونا کوٹ کوٹ کے ان میں بھرا تھا اسی لئے کسی صحابی نے حدیث نہیں گڑی اچھا یہ جو لفظ ہونے ہے نا یہ مجھ سے تیزی میں سکپ ہو گیا تو میں نے کہا اسی طرح کا ایک گناہ کوٹ کوٹ کے بھرا تھا اور وہ کانٹیکس پورا چل رہا ہے اسی لئے کوئی صحابی نہیں وہ کہتے ہیں یہ ہونا بھی بولنا چاہیے تھا اس کا ملوہ ہے حضوروں سے یہ گناہ کرواتے رہے کہ تم حدیثیں گڑو اب مجھے بتائیں اگر اس قسم کا ہم اترازات کریں تو پھر قرآن پہ کتنے درجوں اترازات بنتے ہیں احادیث پہ کتنے اترازات بنتے ہیں کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے جملہ کیا چل رہا ہے تو اس میں بعض اوقات لٹریچر میں الفاظ کو سکپ کر دیا جاتا ہے وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے انہی چیزوں کی پلی تو لیتے ہیں وہ سورة البقرہ کی آیت نمبر سکسی ٹو جو کوئی بھی ایمان لے کے چاہے وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے یا سابی ہے سابی لوگ کہتے ہیں نا وہ ستارہ پرسنی ہے دین ابراہیمی بے فتر وہ لوگ ستارہ پرسنی تھے تو جو اللہ اور آخرت پہ ایمان لے اللہ حوفن علیہم وہ جو منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں نبی پہ ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے اللہ اور آخرت کو مان لیا تو سب کچھ دین ابراہیم کا کنسپٹ ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو یہ پڑھ رہے ہو تو آگے سورہ نسا میں جا کے پڑھو نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چھٹے پارے کے پہلے صفحے پہ جو اللہ اور اس کے رسول میں ایمان لانے میں فرق کر دینا وہ کٹر کافر ہیں وہاں اللہ نے ایمان میں رسالت کو کیا ہے وہ کہتے ہیں ادھر کیوں نہیں کیا ادھر بھی ہونا چاہیے تھا اللہ نے کونٹا کر لوے تو ادھر یا ادھر نو چھڑا کرو پورے جملے نو کنٹاکسی لیا کرو کسی طرح فتوانہ لیا کرو اور رسول برکت کیلئے آپ کو ایک بات بتائیں بارے شریعت میں کفریہ جو جملوں کے بارے میں گریفت کی گئی ہے نا آلہ حضرت کے خلیفہ ہیں مفتی عمجد علی ان کو کہتے ہیں فقہ نفیقہ انسیکلوپیڈیا کہا جاتا ہے بارے شریعت کو دیوبنیوں نے بیشتے ہیں دیور لکھا ہے انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ایک جملہ بولے اس میں نینٹی نائن مطلب کفر کے نکلے اور ایک مطلب ایمان والا تو چونکہ بات کرنے والا مسلمان ہے اس پہ مفتی پہ واجب ہے کہ وہ اس کی وہ اس چیز کو قبول کرے کہ اس کا معنی وہ تھا نینٹی نائن مطلب بھی کفر کے نکلتے ہوں تو اگر ہم کبھی یہ جملہ بول لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھا کریں کہ وہ کنٹیکس کیا ہے اگر میں نے بولا نا کہ گناہ ہونے کا لفظ کی بجائے میں نے صرف بول دیا کہ گناہ کوٹ کوٹ کے بھنا تھا یہ نہیں تھا کہ گناہ کرو مراد یہ ہے کہ گناہ کی اویرنس کوٹ کوٹ کے بھری تھی کیونکہ سٹارٹ بھی سے ہوا اینڈ بھی سے تو بھی جملہ پڑھتے ہیں یہ وچو پڑھو وچو تسی جو بھی چاہے پڑھو گے نا تو سر معذرت کے ساتھ نہ قرآن بچے گا نہ بہاری بچے گی نہ مسلم بچے گی مضمون آپ سے اگر اللہ تعالیٰ مشورہ کرتا تو ہوتا کہ قرآن میں یہ آیت ہوتی کہ حضرت عیسی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں لیکن قرآن میں یہ آیت نہیں ہے قرآن میں ہے کہ وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے یہ وہ کافر ہیں کو چھوڑ دیں تو بیچے کیا جملہ بنتا ہے اللہ تین میں سے ایک ہے آپ ہوتے تو اللہ کو مشورہ دیتے ہیں یا اللہ اس طرح نہ کربیج میں کوئی گوز جائے گا تو کہہ کہ اللہ تین میں سے ایک نہیں ہے وہ جو ہمیں کہتے ہیں یہ تو لکھا ہے یا کنابودو یا کنستہین تیری بات کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں یہ تو نہیں لکھا نا کہ دوسرے سے نہیں مانگتے ہیں اہلہ دیسانت اللہ نے ریکویسٹ کر کے یا کنستہین بھی تھوڑی چینج کرانی سی کہ یا اللہ مسئیبت ہی ختم ہو جائے اہلہ دی بڑا ساڑے سے مسئیبت بڑی ہے وہ کہتے ہیں یہ کہ نستہین لکھا ہے یہ تو انہیں لکھا ہے یا اللہ نہیں کہتے اہلہ دیکھتے ہیں بڑا نہیں دورو انٹریکٹلی ثابت ہونا ہے نا کونٹیکسنال میں نے تو ثابت کی ہے سورہ انمال کی آیت نمبر سکسی ٹو میں نہیں ہے اممی یجیب المتر رائدہ بھلا بتایا تو وہ کون ہے جو مسئیبت میں گرے وے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پہ اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے کیا اللہ کے ساتھ اور الہ ہے جس کی کوالٹی ہو بہت کام لوگ نصیت حاصل کرتے ہو تو میں نے کہا اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس کو اللہ کے سوا مسئیبت اور پرشانی میں دعا کے لئے پکارا جائے ایک طور پر ویسے آپ محبت میں زارولت مدد کے لئے جو سامنے موجود نہیں پکارا جائے تو گویا الہ مان رہے ہیں اسے تو وہاں پہ بات پہنچ جاتی ہے لیکن جس طریقے سے پہنچنی چاہیے جو آپ پوچھوانا چاہتے ہیں اس نے نہیں پہنچے گی یہ ازمائشیں اللہ طرح نے خود جھوڑی ہوئی ہیں اگر یہ مملہ اتنا سیدھا ہوتا نا تو ہر کوئی دعایت پہ آ جاتا ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن و سنت بڑے روشن دلائل ہیں لوگ کہتے ہیں ہاک اور باطل میں زمین و اسمان کا فرق ہے بلکل ہے اس صورت میں جب آپ کو بات سمجھ آ جائے اگر سر سمجھنا نہ آئے تو ہاک اور باطل میں انیس بیس سے بھی کم کا فرق ہے یہ بڑا قیمتی جملہ ہے میرا اگر سمجھ نہ آئے نا تو ہاک اور باطل میں انیس اور بیس سے بھی کم کا فرق ہے یہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ مناظرے دیکھ لیں الٹی سے الٹی بات بھی ثابت کر دیں گے بندہ کہتا ہے ایک کو سنت ہے کہتا ہے یہی صحیح کہہ رہا ہے دوسرے کو سنت ہے یہی صحیح کہہ رہا ہے تو اگر ہاک اور باطل میں زمین اسمان کا فرق ہوتا تو فورا سمجھ آ جاتی لیکن اتنے دھوکے علمانے دے کے ہاک اور باطل کو اس طرح ملائن کر دیا ہوئے کہ آج آپ امت کی ایک سریعت کو قرآن کا پہلا صفانی منواہ پارے ایاک نعمدو و ایاک نستائین ہر نماز میں وہ پڑھ رہے ہیں ہر رقد میں پڑھ رہے ہیں باہر نکل کے بابوں کو بکار رہے ہیں مدد کے لیے اور یہ کوئی لاکھوں میں نہیں ہے کروڑوں میں ہیں لوگ ہے کہ نہیں تو اگر یہ اتنی سیدھی بات تھی تو سمجھ کیوں نہیں آگئی بھی اچھا یہ اس لیے نہیں ہے کہ پھر دنیا سے ازمائش ختم ہو جاتی شیطان ختم کر دو ازمائش ختم اگر ان کی مرضی کے بطابق دین کو نازل کر دیا جاتا مسئلہ ختم ہو جاتا توحید پہ جو ہمیں پچاس آیتیں پیش کرنی پڑتی ہیں اس کی وجہ قرآن میں ایک ہی آیت آ جاتی کہ قبر والوں سے اور اولیاء اللہ سے اور فرشتوں سے مت مانگو اللہ سے مانگو اور یا جبریل مدد اور یا علی مدد یا شیعہ عبدالقاض جنانی مدد کہنا حرام ہے سر مسئلہ ختم ہو جانا سی ایک مشرق بھی سی بجنا مسئلہ نہیں لیکن نا پھر کھرے اور کھوٹے کی تمیز کیسے آتی سر کھرے اور کھوٹے کی تمیز کیلئے ضروری ہے کہ مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھامپا ہوا ہے اور دوزخ کو خوشگوار چیزوں سے لہٰذا انسان دوزخ کی طرف ہی جاتا ہے ناگواری ہے نا سر فجر کی نواز گرمیوں میں پڑھنا گرمیوں کے روزے سردیوں کے وضو ناگوار چیز ہیں نا اور سود سے بچنا اور بدنگاہی سے بچنا اور بزرگان دین سے بچنا بڑا مشکل کام ہے لوگ کہتے ہیں جناب اتنے بڑے بڑے غلط کہہ گئے اچھا وہ دیکھتے نہیں ہے کہ اتنے بڑے کے مقابلے پر انجینئر صاحب نہیں ہے قرآن اور ادیس ہے جو ان سے بہت بڑا ہے بلکہ وہ اتنا بڑا ہے کہ قرآن اور ادیس کے ماننے پر ان کو بڑا مانا ہوا تھا اگر کوئی بزرگ قرآن دین کو ماننے سے انکار کر دے تو بڑا ہے اس سے زیادہ حقیر کوئی نہیں ہے اور تو قرآن دیس کو مان لے اس سے عظیم کوئی نہیں ہے لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے بڑی مسئیبت سے یہ باتیں سمجھاتے ہیں ٹھیک ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ناسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے گھلت بات نکل گی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر کے ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب السنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشن واللہ الہ الا انت استغترک و اتوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین آمین